جی انشاءاللہ انشاءاللہ تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ محمد ہے اور مدنی سورت ہے اللذین کفروا وصد وانسکر اللہ یضل عمالہم والذین آمنوا وعملوا صالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم ذلك بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم فاذا لقيتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتم فشدوا الوساق فاما منوا بعد وَإِمَّا فِدَانِ حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ وَوْزَارَهَا ذَلِكُ وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لِلْتَصَرَ مِهُمْ وَلَا كِلْ يَبْلُوَ بَعْدَكُمْ بِبَعْدِ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَلَنْ يُضِلَّ عَمَالَهُمْ سَيَهْدِهِمْ وَيُسْلِحُ بَعْدَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّخَهَا لَهُمْ یہ سور محمد ہے اس کا تعارف ہو یا اس کا افتدائی طور پر اس کا انٹرڈکشن یہ ہے کہ اس میں جو فرو کی آیت نمبر دو میں بِمَا نُزِلْ عَلَى مُحَمَّدٍ کا لفظ آیا ہے تو اسی سے اس کا نام جو ہے سور محمد بھی ہے اور اس کا نام دوسرا ہے وہ ہے قتال یعنی لڑائی اسلام کی خاطر کیسی ہوگی کب اس کی اجازت ہوگی اور اس کے حدود اور اس کے قواعد کیا ہیں کن کن طریقوں سے اس کو افثان میں رکھنا ہوگا تو اس لیے اس صورت کا ایک نام قتال بھی ہے کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت اسی صورت کی ہے ایسی آئے جب اللہ تعالیٰ اتاعتا ہے جس میں قتال کا حکم ہوتا ہے تو بہت سے لوگ یا بعض لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس کے مضامین سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ حجرت کے بعد مدینہ تیبہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا مگر جنگ شروع نہیں ہوئی تھی جس لیے اس کے مفصل درائل جو ہیں وہ یعنی حاشیہ نمبر آٹھ میں بتایا کہ آئیں گے یہ سورہ جب نازل ہوئی تھی تو اس صورت تحر یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں خاص طور سے اور عرب کی سرزمین میں عام طور سے ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ان کے لئے زندگی گزارنا مشکل بنائی جا رہی تھی بہرحال مسلمان جب ہر طرف سے سمٹ کر مدینہ تیبہ میں جمع ہو گئے اور وہاں پر امن و امان کا ایک ان کا دور شروع ہوئا تو وہاں بھی کافروں نے ان کو چین سے نہیں بٹنے دیا اب مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی تھی اور چاروں طرف کافروں کی آبادیاں تھی اور سب سے بڑے کافروں کا جو دستہ تھا وہ مکہ کا تھا اور مکہ کے لوگ ظاہر ہے سارے دوسرے عربوں پر ان کے اثرات تھے تو یہ چھوٹی سی بستی کو وہ چاہتے تھے کہ اس کو بھی پنفنے نہ دیں مٹا دیں مسلمانوں کے لئے صورتحال میں دو ہی چارہ ایکار رہ گئے تھے کہ یا تو وہ تبلیغ دین حق کی دعوت و تبلیغ ہی نہیں بلکہ اس کی پیروی سے بھی دسبدار ہو جائیں اور جاہلیت کے آگے ہتھیار ڈال لیں یا پھر مردنے ماننے کے لئے اور مقابلے کے لئے کھڑے ہو جائیں اور سردھڑ کی بازی لگا دیں اور پھر اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ عرب کی سرزمین میں اسلام کو رہنا یا جاہلیت کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع اور مسلمانوں کو عظیمت کی راہ دکھائی عظیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک رخصت کی راہ ہوتی ہے کہ بھئی گنجائشیں نکال لیں اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب انسان کی انفرادی زندگی کو قربان کر کے اجتماعیت کو بشانی کے ضرورت پڑ جائے تو پھر عظیمت کی راہ زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اور وہ ایمان کی راہ تھی اسی لئے سورہ حج میں آیت نمبر انتالیس میں جنگ کی اجازت دے دی گئی تھی قرآن مجید میں سورہ حج میں جو لوگ مکہ میں رہتے تھے ہم نے اسے تو مکہ میں کہہ دیا تھا تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے ہاتھ روک کے رکھو قرآن میں ہے کہ ہم نے جب ان سے کہا اپنے ہاتھوں کو بانے رکھو جواب میں پلٹ کے جواب مت دو لیکن جب مدینہ میں آئے اور مدینہ میں قرآش کے لوگوں نے چھر چھار شروع کر دی کبھی گئے تو باہر کے ایک آج جانور پکڑ کے لے گئے کبھی گئے تو ایک آج کسی کا گھر بر گرا دیا کوئی چیز قافلہ جارہا تھا اس کو لوٹ لیا تو پھر اللہ نے کہا کہ اب ان کو اجازت دے دی گئی ہے اور کیوں اجازت دے دی گئی ہے بے انہم ظلموں کیونکہ ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ بہت بڑھا دیا گیا ہے اس لئے ہم نے اجازت دے دی ہے مگر ہر شخص جانتا تھا کہ اجازت دینا ہے کلک بات ہے لیکن جنگ میں باقاعدہ شریک ہونا اور دشمن کا اپنے سے بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ اس لئے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے بکل دوسری چیز ہے بہرحال ٹھیک ہے مسلمانوں کے پاس اس وقت مدینے میں جو بہت سے بہت مسلمان تھے اس وقت ایک ہزار تھے لگنے والے جو لوگ ہو سکتے تھے ایک ہزار سے زیادہ نہیں تھے جبکہ اس کے مقابلے میں قرآہ جو تھے وہ تو دہ ہزار وہی لاسکتے تھے اور اس کے علاوے تو اسے بھی آسکتے تھے پھر سارو سامانی کے لحاظ سے بھی جو اسلحہ ہے اس وقت تو حکومت تو تھی نہیں کہ وہ اسلحہ وہ فرہم کرتی ٹریننگ دیتی ہر ایک کو اپنا اپنا اسلحہ لانا ہوتا تھا اپنی سوالی لانی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد خود مسلمانوں کی ابھی تک اپنی صورتحال مہنی بنی تھی گھروں میں رہنا بس نہیں ہو سکا تھا سہولتیں ابھی نہیں بن سکی تھی اور پھر یہ کہ معاشی تو اپر ایک طرح سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کا بائیکارڈ بھی تھا یعنی مسلمانوں سے کوئی بہت زیادہ کھلے عام لیندین نہیں ہوتا تھا اور پھر یہ بھی تھا کہ مدینہ میں بھی جو یہودی تھے ان سے دوستی تو کر لی تھی معایدہ کر لیا تھا لیکن اندیشہ یہ بھی تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کچھ اندر سے نقصان پہنچائیں تو جب یہ حالات ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس کا ایک موضوع تو ہے اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات پر ذہنی طور پر تیار ہوں کہ بھئی جیسے کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا بہتا ہے جیسے کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد جب اتنے تنگ ہو جائیں کہ کوئی راستہ نہ رہے تو پھر آدمی یہ ہوتا ہے کہ جنگ پہ کر لیں جیسے ہمارے مثال دی جاتی ہے کہ جب بلی جو ہوتی ہے اگر آپ اسے کمرے میں بند کر دیں تو وہ پہلے تو بچنے کی کوشش کرتی چاروں کوروں میں بھاگتی یہ دا چھپتی ہے یہ دا چھپتی ہے لیکن جب دیکھتی ہے کہ آپ کوئی حملہ وہ کام نہیں کرتا تو وہ پلٹ کے ایک دم مطلب بھی ہے کہ پنجوں سے حملہ کرتی ہے تو ایک تو یہ تھا کہ ذہن تو پر مسلمانوں کو بنایا جائے ایک گروہ کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ حق کو ماننے سے انکار کر چکا ہے اور اللہ کی راہ میں راستے میں رکاوڑ مند کے کھڑا ہوا ہے دوسرا گروہ جو تھا وہ یہ تھا کہ حق کو تو مان دیا تھا اس نے لیکن بات یہ ہے اور یہ گروہ ایمانوانوں کا ہے جو اللہ کے نبی اللہ کے نبی کی باتوں کو مان چکے تھے اب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ پہلا گروہ جو ہے وہ اپنے کوششوں میں کامیاب ہوگا یا دوسرا گروہ تو اس کے بعد دوسری چیز جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ اسلام میں جو جنگ کا دنیا میں تصور تھا وہ تو جنگ کا مطلب تو ہوتا ہے وار وار کا مطلب ہوتا ہے جنگ لیکن ہمارے آپ دیکھئے گا کہ منسٹر آف وار نہیں ہوتے منسٹر آف ڈیفینس ہوتے ہیں یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو صرف دفاع میں جڑائی کرتے ہیں حالانکہ وہ منسٹر آف ڈیفینس کا مطلب یہ ہوتا ہے منسٹر آف اٹیک کہ وہ اٹیک کیسے کرے گا اور اٹیک ہی نہیں کرے گا بلکہ دونوں کام کرے گا ایک تو اٹیک بھی کرے گا دوسرے دوسری دشمنوں اس کو خرید فروغ بھی کرے گا ان کے اندر سے توڑ پوڑ کرے گا اندر اپنے آدمی بھیجے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا اپنے فوجیوں سے کہ جب جنگ ہو جائے گی تو پھر سارے اصول ختم سارے اخلاقی حدیں غائب تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہی جنگ اسلام کی ہوگی یعنی اسلام بھی ایسا ہی ہے کوئی بروٹل بہتی وحشیانہ قسم کا مذہب ہوگا کہ بس مذہب کے نام پہ ساری چیزیں جائے جیسا کہ ہمارے اوپر ازام لگایا جاتا ہے مسلمانوں پر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی جنگیں جو ہوئی ہیں وہ مذہب کے نام پہ ہوئی ہیں حالانکہ جنگ عظیم اول جو ہے وہ جنگوں اگر مذہب کے نام پہ ہوتی دو عیسائی قوموں میں نہیں ہوتی جنگ عظیم دوم بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں زیارہ تر جو بڑے گروپ تھے وہ دونوں عیسائی تھے لیکن یہ کہ بہرحال الزام یہی لگایا جاتا ہے تو جنگ میں اسلام نے اصول یہ بنایا ہے کہ کیا اصول ہوں گے اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر تم ان اصولوں پہ عمل کرو گے اور جنگ کے لیے تم تیاری ظاہر کر دو گے تو اس میں تمہیں اللہ کی مدد ضرور ملے گی اور اللہ کی مدد کا مطلب بلکہ سمپل لینگویج میں یہ ہے کہ آپ دنیا میں سو فیصد تیاری کر کے جائیں گے تب سو فیصد مقابلہ کریں گے آپ یعنی اگر آپ دشمن سے لڑنا ہے تو وہ ایک ہزار ہے تو آپ پہ ایک ہزار ہو وہ ایک لاکھ ہو تو آپ پہ ایک لاکھ ہو ان کو اتنے ہتھیار ہوں تو آپ پہ اتنے ہتھیار ہوں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی فس کیجئے کہ اچانک کوئی مطلب یہ ایک ایسی حیلات پیدا کر دیے جائیں کہ تھوڑی طاقت جید جائے ہو جاتا ہے کبھی کبھی لیکن اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے پچاس فیصد تیاری کر لی تو پچاس فیصد ہمارے ذمہ ہم تمہاری مذہب سے اس کو سو فیصد بنا دیں گے اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کو قیلن قربانی دینا ہوگی مال کی بھی اور جان کی بھی ہو سکتی ہے تو اس کو دونوں باتوں کا وعدہ کیا گیا کہ دنیا میں اگر تم کامیابی کے ساتھ لوٹے تو وہ ہو گئے غازی اور مال غنیویت وہ ملے گی اور اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ کی نظر میں تمہاری نظر جو ہے تمام مرنے والوں میں شہید کا سب سے افضل درجہ انبیاء کے بعد تو ان کی کوششوں کو اللہ تعالی آئے گا نہیں کرے گا اور دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لئے اچھے پر ہوگی پھر کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ وہ جتنی بھی ان کی طاقت ہے وہ سب مادی ہے یعنی وہ اپنی مادی طاقت کو سب کچھ سمجھتے ہیں اسی کے تیاری میں لگے رہتے ہیں لیکن اللہ کی تائید ان کو قطع نہیں ہے اور یہ وہ ویک پوائنٹ ہے جو کافروں کو مثلا بھی ان کی سو فیصد تیاری کو بیکار کر دیتا ہے اور ان کی تدبیر اہل ایمان کے مقابلے میں کارگر نہیں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور آخرت تو یقین ان کا انجام براہی ہوگا انہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکال کر یہ سمجھا تھا کہ انہیں کامیابی مل گئی ہے اب ان کو یہ محسوس ہو رہا کہ یہ تو مسلمان پھل پول لائیں بڑھ لائیں اور کل خطرہ ہی بن سکتے ہیں تو انہوں نے کہا ان کو اس سے پہلے کہ یہ زیادہی طاقت پر ہو جائے ابھی ختم کر دو ان کو جیسے کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ صاحب بننے سے پہلے جب وہ ساپولیا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا اس وقت ختم کر دو پھر اس کے بعد ایک جو گروہ مدینے میں پیدا ہوا تھا جو مکہ میں نہیں تھا وہ منافقین کا تھا کہ بزاہت و مسلمان بھی تھے لیکن ایک تو جنگ تو بہت بڑی چیز ہے وہ تو جو مسلمانوں کے لیے وفاداری اسلام سے ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ اور بغیر کسی شرائط کے وہ بھی ان میں نہیں تھی اور جنگ تو ان کے لیے ایسی چیز تھی کہ جیسے ملتب یہ کہ بلکل مارے گئے مر گئے بلکل وہ تو اس سے ان کے لیے ان کو تو موت آتی تھی یعنی جنگ سے پہلے موت آ جاتی تھی ان کو تو منافقین کے طرف اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ یہ مسلمان جو بنتے تھے مگر یہ حکم آنے کے بعد تو ان کے ہوش اڑ گئے ہیں اور اب ان کو یہ آسان لگتا ہے کہ کافروں سے دوستی کر لیں سالباز کر لیں ان کو معلومات دینے بج جائیں کہ اگر وہ جی جائیں گے تو ان سے ہم اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں گے ان کو صاف خبردار کیا گیا ہے کہ منافقین جو ہے وہ اللہ کے ہاں بیسی اقراب ہے جیسے کفر ہوتا ہے بلکہ کفر سے بھی زیادہ تو اس لحظ سے جو دنیای طور پر دنیایوی طور پر جو مسلمان بننا چاہتے ہیں بیا ان سے سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کی عظمت تمہیں عزیز ہے اسلام کی زندگی عزیز ہے اسلام کی سب بلندی تمہیں عزیز ہے یا اپنی ذاتی خواہشات اور اپنی ذاتی نفع اٹھانے کی زندگی وہ تمہیں عزیز ہے اب تمہیں یہ تیہ کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تیہ کرنا ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ وہ حق کے ساتھ کڑا ہوگا یا باطل کے ساتھ اگر باطیں ساری دنیا میں چھا جائے تو کیا اس لیے ہم حق چھوڑ دیں گے کہ باطل غالب ہے باطل مضبوط ہے یا ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور پھر یہ کہ جو لوگ حق کی جنگ کر رہے ہیں ان کی ہمدردیاں ہماری ان کے ساتھ ہونی چاہیے یا کاتروں کے ساتھ ذاتی مفاد کو ہم عزیز رکھتے ہیں یا جو مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں قربانی ہے اس کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ اس بات سے پریشان نہ ہو کہ ان کی تعداد کم ہے سرو سامانی کم ہے کفار کی طرح زیادہ ہے اور ان کو مطبع اس سے وہ ہوگا اور پھر اللہ نے ایک عزیب بات یہ کہی کہ ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم لازمان جنگ کرو اگر فض کرو کافروں سے موقع مل جائے وہ تم سے صلح صفائی کرنا چاہے تو صلح کر لو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ ان شرطوں کو مان لے کہ وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے مسلمانوں کو عذیت نہیں دیں گے اور کھلے اور مطلب مسلمانوں خلاف سادشیں نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے ان سے دسکر لو اور تم اللہ کے بھرو پہ رہو اور اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی غالب رہتا ہے آخر میں مسلمانوں کو ایک اور دعوت دی گئی ہے کہ دیکھو اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جان دے دینا کبھی کبھی آسان لگتا ہے لیکن ایک پیسہ جیب سے نکال کے خرش کرنا یہ مشکل لگتا ہے تو اللہ نے کہا دیکھو انفاق بھی سبیلہ بڑا ضروری ہے اللہ کی راہ میں خرش کرنا معاشی حالہ جبکہ پتلی ہو مسلمانوں کو درپیش تھا کہ وہاں مسلمانوں کا زندہ رہنا ہے کہ نہیں ہے اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو دین کو کفر کے غلبے سے بچانے میں جان کی لڑائی بھی دیں تیاری بھی کریں اور مالی روح پر بھی امکانی حد تک کوشش کریں اس لئے مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اگر تمہاری ضرورت جتنی ہے اور اس سے تمہارے پاس تھوڑا سے بھی زیادہ ہے تو اس کو خرش کر دو اور اگر تمہارے پاس جتنا ہے اسی میں سے کچھ بچا کے دے دو تو یہ بھی اللہ کو پسند دیں باقی ہے کہ تمہارے پاس ہو اور تم کنجوسی کے وجہ سے رو کے رکھو تو بھئی آج ہم نے خرش کر دیا تو بتا نہیں کل ملے گا کل نہیں ملے گا تو یہ اللہ کو نا پسند دیں اور یہ تمہارے لئے ہلاکت کی چیز ہوگی اور اس کے دین کے خاطر قربانیاں دے کر اگر انسان جی چھرائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھ لو کہ اگر تم اس کام کے لئے کھڑے نہیں ہوگے تو ہم کسی اور کو لے آئیں گے کوئی اور قوم یہاں آ جائے گی جو اس کام کو کرے گی ہم اپنا کام لے لیں گے مسئلہ یہ ہے کہ تم محروم رہو گے یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جو اس جنگ میں ہماری حصے داری ہے وہ اللہ پر احسان نہیں بلہ کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اپنے دین کا کام وہ ہم سے لینا چاہ رہا ہے تو اس میں ہم اتعہ کرنا ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور باطل کے ساتھ کبھی بھی ہمارا کوئی ساجہ ان کے ساتھ کوئی شرکت نہیں ہوگی اور ان کو باطل کی طاقت سے کبھی محروم نہیں ہوں گے اور اس کے لئے ہم قربانی بھی دیں گے اس کے لئے جو چیزیں ہیں وہ بھی کریں گے اور ہمیں اللہ کے طرف سے جو امید ہے دنیا میں مدد کی اس کی بھی امید مانیں گے اور جو اس نے وعدہ کیا آخرت میں اس پہ بھی ہم کافی سمجھ لیں گے تو یہ سورت جو ہے بڑی اہم ہے حاصل میں اس کا اس بات کو سمجھنے کے لئے برا ضروری ہے کہ اس بات کو یہاں پہ جو فرمایا گیا تو اس میں یہ سورہ محمد کیوں کہا گیا اس کو پورا قرآن قرآن جو ہے پورا قرآن جو ہے قرآن محمد ہے یعنی اللہ تعالیٰ دیکھا جائے تو قرآن کا سب سے پہلا مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جتی بھی قرآن کے اندر ہدایتیں دی گئی ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دی گئی ہیں پھر آپ نے دوسروں کو بتائی ہیں یعنی کہیں پہ تو قرآن مجید نے یہاں تک کیا ہے کہ جو بات مسلمانوں کو کہنی ہے وہ بھی آپ کے نام سے کہی گئی بجائے سے کہ وہ دوسروں سے کہتا اللہ نے کہا دیکھئے اے محمد آپ ایسے کام کریں وہ مختلف ہے کہ اے لوگوں تم ایسے کام کرو پھر اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں یعنی اس بات پہ آپ دیکھئے گا کہ تمام انبیاء کا اللہ تعالی نے نام لے کے ذکر کیا ہے نبی کریم کا نام جو ہے قرآن مجید نے بہت کم جگہوں پر آیا ہے یعنی چار پانچ جگہوں پر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ونہ انتوں سے اس میں اللہ تعالی نے کہا یا یوہ المدسر یا یوہ المزمل جی اور یا مطلب یہ ہے کہ یا نبی یا یا یوہ الرسول یا یوہ الفلا یعنی اللہ تعالی نے آپ کو جو خطاب رکھا ہے وزیارت تر آپ کے القاب کے ساتھ آپ کے جو مقامات ہیں اس کے ساتھ ذکر کیا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دو تی چار پانچ جگہوں پر بھی یہ نام آیا ہے اور یہاں تو یہ سورتی سورہ محمد کی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیوں ایسا ہوا ہے اس کا یعنی اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے یعنی میں آیتوں کے ترجمہ کرتا ہوں اور اس کو آگے بتاؤں گا لیکن ابھی میں اس سے باشت شروع کروں کہ تیٹل اس کا یہ کیوں ہے دیکھئے سارے انبیاء میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سارے انبیاء کی دعوت ہمیشہ ایک ہی رہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے حیسیٰ علیہ السلام تک ٹھیک ہے تو اس میں تو کسی کوئی فرق نہیں ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے انبیاء ہیں ہمارے جن کو ہم علو العزم من الرسل کہتے ہیں یعنی عظیمت والے رسول اور عظیمت والے رسول جیسے حضرت نوح ہیں حضرت ابراہیم ہیں حضرت نوسیٰ ہیں اور اس کے علاوہ بطبیعہ کے اس میں نبی کریم صلی اللہ کا بھی نام آتا ہے یعنی بہت ہی عالی مقام دردے کے تیسے نمبر پہ جو انبیاء ہیں ان میں سے آپ کے بہت سے انبیاء کی آپ جو دعوت ملے گی وہ ہو سکتا ہے سکت دوحید تک ان کی دعوت رہی ہو کسی نبی کی دعوت آپ کو ہو سکتا ہے کسی بہت بڑا جو مسئلہ ان کے ہاں بیماری جو سب سے بڑی ہوگی محاجرے کی اس پر توجہ ہوگی کہ قوم شعب میں نابطول کی کمی تھی تو اس پر توجہ زیادہ دی گئی قوم اللوت میں ایک اخلاقی خرابی تھی اس پر توجہ دی گئی تو اس طریقے سے آپ کو مختلف قسم کے حضرت دعوت ہیں ان کے ہاں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تذویر بیان کرنا اللہ کے طرانے گانا یہ ان کے ہاں سب سے بڑی چیز تھی حضرت سلیمان ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر بزار بندے ہیں لڑائی میں بھی ہیں اور عام زندگی میں بھی اور حکمرانی میں بھی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے تو آپ کی حیثیت جو ہے ایک تو جامعہ ہے تارے انبیاء کی جتنی بھی دعوتیں ہیں سب کی جامعہ ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو اس دنیا کے اندر پہنچانا بھی نہیں پہنچانا تو سارے نبی یہ کام تھا اس دین کو دوسرے دینوں پر اور دوسرے نظریات پر غالب کرنا اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے جگہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا ہم نے اس رسول کے بھیجا ہے تاکہ کیا کرے وہ سارے دینوں پر یہ نبی جو ہیں اپنے دین کو غالب کر کے دکھائیں تو دوسرے الفاظ میں جن انبیاء کا مشن یہ تھا کہ وہ یہ کام کریں تو نظریاتی طور پر تو سب کا مشن یہی تھا دین کو غلبہ دینا لیکن اس غلبہ دین کا مکمل طور پر کوئی علامت اگر پائی جاتی ہے یعنی اس میں کسی حد تک موسیٰ علیہ السلام اس میں آتے ہیں کسی حد تک یعنی وہ جب وہ ان کا آخری دو جس میں وہ غلب ان کو پورا فیرون روب گیا اور وہ تیہ تھا کہ اب بیت المقدس میں داخل ہونا لیکن وہاں پہ قوم نے ان کا ساتھ نہیں دیا نتیہ یہ ہوا کہ وہ مشن جو تھا وہاں پہ دھورہ رہ گیا ان کا حضرت عیسیٰ کو تو یہ بھی موقع نہیں ملا وہ تو ان کے قوم نہیں ان کو پھانسی پر چڑھانے ہی کوہش کر دی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں جو تئیس سال کی زندگی ہے اس تئیس سال کی زندگی کو بھی تیرہ سال آپ دیکھ لیں کہ وہ زد و جہد کی سروائبل کی چند لوگوں کے ساتھ اسلام کو بچانے کی مسلمانوں کو یعنی کمزوری سے نکالنے کی اسی میں صرف ہو گئی لیکن دس سال کی زندگی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دین کو مکمل بھی کیا دین کے غلبے کو مکمل کیا اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا گویا یہ ٹائٹل ہو گیا کہ آپ گویا سربلن کرنے والے حق کے اور کشلنے والے ہیں باطل کے اسی لئے اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر میں دعا کی تھی اور اس کے بعد بھی یہ دعا ہم مانگتے ہیں ہم بھی مانگ لیتے ہیں آپ نے دعا عمل کر کے دکھائی کہ الحمدللہ اللہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ کہا کہ الحمدللہ اللہ 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 تعالیٰ اکیلہ ہے نصر عبدہ اس نے اپنے بندے کی مدد کی وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ كُلَّهُ اور وہی اللہ ہے جس نے سارے لشکر جو گھیر کے آگئے تھے مسلمانوں کو اسلام کو مٹانے کے لئے سب کو اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ بنیادی طور پر وہ انفرادیت ہے جس کی وجہ سے آپ کی ختم نبوت تو ایک اپنی جگہ پر ہے ہی حقیقت لیکن آپ کی یہ انفرادیت بھی ایسی ہے جو سارے انبیاء کے مقابلے میں بلکل مختلف انداز سے اس کو بکر دیتی ہے اور اس کا گویا سب سے بڑا اظہار آپ کے غلبے کا ہے آپ غلبہ حاصل کر ہی نہیں سکتے اگر آپ اپنے نظریہ کے دفاع کے لیے تیار نہ ہو اور جیسے کہتے ہیں کہ دامے در میں جان اور مال دونوں دے کر آپ تیار نہ ہو وہ نہیں ہو سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ گویا اس کا مکمل طور پر یعنی صرف دعویٰ کرنے والے نہیں تھے دائی نہیں تھے دائی تو تھے آپ لیکن دائی کے ساتھ آپ نے گویا اس چیز کو باقاعدہ نافذ کر کے دکھایا تو اس لحاظ سے یہ سور محمد کی جو آیت ہے جس میں آپ کا ٹائٹل دیا گیا ہے تو پورا قرآن آپ کا ٹائٹل ہے لیکن یہاں پر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا امتیازی وصف ہے وہ ہے آپ کا حق کے لیے ساری دنیا سے خطرہ مول لے لینا ساری دنیا سے مطلب ہے کہ جنگ مول لے لینا اور اس جنگ میں سب کچھ مطلب ہے کہ اپنا صرف کر دینا یہ وہ چیز تھی اور پھر اس میں اللہ کی مدد سے اس جنگ کو نتیجے تک پہنچا دینا تو یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائٹل کی خوبی ہے جس کو اگر ہم آج دیکھیں تو آج کے زمانے میں تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس بہت محبت ہے اس میں کوئی شک نہیں یعنی اگر دیکھا جائے تو گمزور سے کمزور گزرے سے گزرا مسلمان جوتا ہے چاہے اس میں ساری خرابیوں ہوں لیکن نبی کریم کی محبت اس کے ہاں مطلب کم نہیں ہوتی اور جان دے دے گا وہ اپنی مطلب بھی ہے کہ یہ بھی ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن آپ غور کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہم چونگ لیا کریں ان کا نام جب آئے جب وہ ان کا نام دیا جائے تو ہم کھڑے ہو جائیں یا نام دیا جائے فرض کیجئے ان کے نام سے ہم دست دیگیں پکا کے کھلوا دیں اور اس کے بعد مطلب بھی ہے کہ ان کے لیے اگر کوئی مسئلہ کسی کو برا کوئی برا کہہ دے تو ہم اس کو مطلب بھی کہ فرض کے خلاف انتقام اس سے لے لیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو وہ ہیں جن کے ساتھ قرآن نے کہا کہ جو وہ لوگ ہیں جو ان کی نصرت کرتے ہیں اتبعو اللذین آمنو بھی واززروہ ونصروہ صحیح مومنین وہ ہیں جو آپ پر ایمان بھی لائیں اور آپ کی اتباع کریں اور آپ کی تعظیم اور آپ کی حرمت کو بچائیں اور آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہو اور جو قرآن آپ پر اللہ نے اتارا اس کی اتباع کریں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں سیرتیں لکھی گئی ہیں اور ابھی بھی لکھی جائیں گی اور وہی اس میں مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہزاروں لکھی جا سکتی ہیں لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ بقول اقبال کے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا تمہاری ساری چیزیں کر دیں گے لیکن تم دنیا میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بنتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے بنتے ہو تو یہ وہ چیز ہے جو اصلاً اور صحابہ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو صحابہ کی ساری خوبیہ بہت خوبیہ ہیں لیکن جو سب سے بڑی خوبیہ آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ جیسے حباب اپنے منظر نے جو آپ بدر میں جا رہے تھے تو انسار نے آپ سے وعدہ کیا دا کہ آپ اپنے گھر میں آپ کی حفاظت کریں گے لیکن ہوا یہ کہ بدر کی جنگ جو ہے وہ باہر ہوئی مدینے سے اسی کلومیٹر دور جگہ ہے وہاں پر لڑائی ہو رہی تھی تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ انسار جو ہیں یہ نہ کہہ دیں کہ صاحب دیکھیں ہم تو اگر شہر کے اندر لڑائی ہوگی تو ہم آپ پساتھ دیں گے باہر کی ذات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم اس کی برد نہیں کریں گے آپ کی تو آپ نے بار بار یہ بات پوچھی لوگوں سے تین چار بار جب آپ نے پوچھا تو انسار میں سے ایک خباب اپنے منظر تھے انہوں نے کہا کیا نبی آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں لگتا آپ ہم سے انساریوں سے پوچھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا لاکہ قسم ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو موسیٰ کے ساتھی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور اپنے رب جا کے لڑ لیجئے جب پتہ ہو جائے گی تو ہم مال غنیمت لوٹنے آ جائیں گے آپ ہم کو سمندر کے پار لے جائیے اور یہ کہیے کہ سمندر میں گھڑے اتار دو ہم تیار ہیں جہاں آپ لے کے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ پھر اقتر آپ نے فرمایا تھا پھر ٹھیک ہے اب میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ تمہیں دونوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملے گی یا تو وہ قافلہ جو بہت بڑا مان لے کے آ رہا تھا وہ مل جائے گا ورنہ جو قافلے کے خلاف جب بچانے کے لیے اس کو جو فوج آ رہی ہے تمہیں اس پر پتہ ہوگی تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ چیز ہے جو مدینے میں یعنی اگر دیکھا جائے تو مجبوری میں ہوئی ہے یعنی اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پسندیدہ چیز تھی لیکن جب مجبوری بن گئی کہ ہمیں انہوں نے چھوڑا لیکن اگر دیکھا جائے آج کے دور میں بھی یعنی ہمیشہ اگر میں آپ سے کہوں قرآن مجید میں حضرت شعب کا اللہ تعالیٰ نے قول نقل کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ وہ نبی یہ کہتے ہیں حضرت شعب کہ میں دیکھو ایسا ہے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اسلام کی ٹھیک ہے نا اچھا اب تمہاری مرضی ہے تم مانو نہ مانو لیکن ایک بات میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں وہ یہ کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے ساتھ چل پڑے ہیں ان کو پریشان مت کرو یعنی آپ غور کیجئے کہ کتنا سمپل لفظ ہے یہ یعنی آپ صاحب کیجئے میں کنیڈا میں رہتا ہوں اور کنیڈا میں مطلب یہ ہے کہ ایک حکومت ہے ایک ادارہ ہے ایک شخص ہے ایک پاورفل کوئی تنظیم ہے وہ یہ کہتی ہے صاحب ہم مسلمانوں کو ہجاب نہیں پہننے دیں گے مسلمانوں کو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے اچھا مسلمان اس سے یہ نہیں کہرے ہیں کہ تم ہجاب پہنو مسلمان اس سے یہ نہیں کہرے ہیں کہ تم شراب مت پیو لیکن ہم آب کوئی نہیں کرنے دیں گے تو آج کا نظریہ یعنی اسلامی نظریہ کی بات نہیں کہا تھا جوسائے کھولٹ نظریہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جیو اور جی نے تو بلا تم بھی اپنی طریقے پر عمل کرو اور ہم طریقے پر عمل کریں گے جا تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھڑیں گے اصولی بات یہی ہے انہیں دیکھا جائے تو ملتاک کنیڈا کا جو دستور ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی you have a full freedom of your faith ٹھیک ہے نا تو اگر دیکھا جائے تو حضرت شعید نے یہی بات کہی کہ اے لوگو اگر تو مطلب یہ اپنی بات پر عڑے ہوئے ہو ہماری بات نہیں مانتے تو جو لوگ ایمان لے آئیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہے کے لئے حتی یحکم اللہ بیننا اللہ تعالی خود ہی فیصلہ کر دے گا کہ اللہ تعالی ان کی مرد کرتا ہے نہیں کرتا ہے تمہاری مرد کرتا ہے نہیں کرتا جو بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کا جو مدینہ کا دور تھا وہ تو صرف یہی تھا کہ بھئی ہم مدینہ میں مکہ والوں سے دور ہو کے آگئے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا مکہ والوں کے لئے بھی یہی آسانی بات تھی کہ ٹھیک ہے ہماری جان چھوٹی مدینہ چلے گئے چلے گئے دور چلے گئے ہم سے کم سے کہا ہمیں تو گھمیں تو پرشان نہیں کریں گے ہمارے خاندان کے افراد کو نہیں توڑیں گے لیکن آپ ہی دیکھئے کفر کی جو جو بات اس میں قرآن مجید میں جو لفظ آ رہا ہے وہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کفر جو ہے جس کو میں کئی بار بات بات یہ بات کہتا ہوں کہ کفر کا جو سمپل پورش ورشن ہے سمپل پورشن جہاں سے کفر شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈینائل کہ میں نہیں مانتا یعنی مثلا آپ دیکھئے کہ بچہ ہے آپ اس کو ایک دعویٰ دیجئے وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پینا آپ اس کو بہت اچھی چیز کرتے ہیں یہ کام ایسے کر دیں میں ایسے نہیں کرنا پر ہوں یہ تو سمپل چیز ہے تو انسان کے اندر ویسے بھی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی فلسفی نہ ہو بس انسان کی اپنی مرضی کہہ لیجئے جو بھی ہوتا ہے لیکن یہ کفر جو ہے جب دو چیزوں کے ساتھ شامل ہو جائے ایک تو ایٹیٹیوڈ بن جائے کہ بس مان کے نہیں دینا تو یہ ملٹیپل ہوتا ہے بلہ جو کفر جو ہے وہ ملٹیپل ہوتا ہے کیسے کہ ایٹیٹیوڈ بننے لگے کہ وہی والی بات ہے کہ وہ جو پرانا لطیفہ ہے کسی صاحب کہا کہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ بیوی نے ان سے کہا کہ بھائی آج تو بڑی عجیب بات ہوئی میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہوا میں اڑ لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں بتاؤں وہ کون تھے تو انہیں پیر مان ہوگی انہوں نے کہا ہاں بس کو مانتی ہوں دیکھئی ہوا میں اڑ لائے تھے تو انہوں نے کہا میں ہی تھا میں اڑھا تھا ہوا میں تو انہوں نے کہا نی نی وہ اچھا اس لیے تم تیڑھ رہے تھے نہیں اڑھ رہے تھے ملسی طریقے سے نہیں اڑھ رہے تھے تو کہنا کا مددہ بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی یہ تیع کر لے کہ مان کے نہیں دینا ہے تو یہ ایک دوسرا ایٹیٹیوٹ بنتا ہے ایٹیٹیوٹ کے بعد تیسر نمبر پہ ہوتا ہے اس کی آپ فلسفی بناتے ہیں کہ why I don't believe in God why I don't accept this thing پھر آپ اس کے ایک اصول بنا شروع کرتے ہیں اب آج کے دوانے میں آپ کسی ایتیس سے پوچھئے کہ خدا آپ کیوں نہیں مانتا وہ جملہ کہا کہ مجھے تو نظر نہیں آتا مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑھتی بہت سی باتیں اور آپ کتابیں پڑھئیے تو میں سنتا ہوں کہ اگر خدا کے انکار پہ آپ صرف صفحات جمع کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ دس بیس میلین صفحات لے کے جا چکے ہوں گے اب تک خدا کے انکار پر تو یہ فلسفہ بن جاتا ہے آجا یہ بات بھی چلی مان دیجئے اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں کفر ہوا آپ اس کو فلسفی بنانے وہ رہے ہیں لیکن کفر کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کو ایمان سے چڑھے یعنی بالکل وہ مثال اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اپنے مسلمانوں میں ایسے لوگ ملیں گے کہ فرس کیجئے کہ آپ ذرا سا کوئی آپ تقریب کیا آپ نے اور آپ نے تقریب میں ذرا سا اسلامی طریقے کا احتمام کیا کچھ لوگ آپ سے چڑھ جائیں گے مثلا بڑے آپ اپنے آپ کو سب سے اچھا اسلام آپ سے سمجھتے ہیں ہم کو یا مسلمان نہیں یا مطلب ہے کہ آپ کو وہ کر رہے ہیں تو جب یہ چڑھ شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد دوسرا چہتا جو انٹائی ایمان ویلیو آتی ہے اس کے اندر یعنی ابھی تک تو ایمان چل لائے وہ اپنی جگہ پر ایک چیز ہے لیکن جب وہ انٹائی ایمان بنتی ہے وہ جاتا ہے کہ میں تم کو ایمان پر نہیں آنے دوں گا اور راستے میں وہ کروں گا تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب ہے کفر جو ہے بنیائے تو پر سمپل کفر کو بہت آسانی سا ایمان پیلا سکتے ہیں حضرت عمر عمر کافر تھے کافر تھے اور ایک وقت ان کے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی یہ نبی کریم کا جو معاملہ ہے میں تو خنمی نہیں آتا ہے یہ دین وین کیا ہے لیکن میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ خاندانوں کو تقسیم کر دیا انہوں نے اور ہمارا جو ایک نظام چلا آ رہا تھا تو اس لیے میں ان کو ہٹا دیتا ہوں اب وہی عمر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں تو ایک صاحبی ان کو مل گیا راستے میں انہوں نے کہا کہ کیا ہوا کہاں جا رہا ہوں گا انہوں نے نبی کو قتم کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ قصہ فتنے کی جوہا ختم ہو جائے تو انہوں نے کہا تمہارے خاندان میں تو اسلام آ گیا تم دوسروں کیا روک ہوگے کہاں ہیں معلوم ہوا کہ بہن کا معلوم ہوا وہ اسلام لائیں ہیں تو خیر وہ تو بات کی بات ہے کہ مارا بھی ان کو لیکن اس کے بعد ان کو یہ سونج میں آیا کہ جب میری بہن اسلام لے آئی ہے اور اتنی عظیمت کے ساتھ جمعی ہے تو بات کچھ اور حصے فتنی نہیں ہے کہ یہ فتنہ فساد پھیلانے والا نظریہ ہے بلکہ اس کے پیجے کچھ ہے اب جیسے ہی ان کے سامنے قرآن کی آیتیں آئیں وہ اگلیل ہمیں مسلمان تھے اور پھر ایمان لائے بھی تو ایسا ایمان لائے اور حضرت عمر کے آنے کے بعد ہمیں حمد ہو گئی کہ ہم آرام سے قابعہ میں جا کے نماز پڑھ لیں کہ کسی کے حمد نہیں تھی ہمیں روک دیں تو کہہ رہے گا میرا مطلب یہ ہے کہ کفر جو ہے بنیادی طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے بڑا مشن تھا وہ تو تھا اسلام کو لانے کا لیکن سب سے بڑا مشن بن گیا کفر کو ہٹانے کا یعنی کفر والا کفر نہیں جو وہ ہے جو پسند سے ایک آدمی کافر بننا چاہتا ہے رہے لیکن اگر وہ یہ کہے کہ بھائی میں کافر بننا چاہتا ہوں میں رہوں گا لیکن آپ کو اسلام سے نہیں روکوں گا اس میں کوئی مصدر نہیں اس لئے آپ دیکھئے پہلی آیت اللہ تعالی کی صورت کی کیا ہے اللذین کفر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی تو پھر اللہ تعالی ان کے عمل کو مس گائیڈ کر دے گا مس لیڈ کر دے گا اس کا مس لیڈ ہے کیا مطلب ہے یعنی اگر آپ دیکھئے تو جو بات میں نے کہی کہ جنہوں نے کفر کیا یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہ اچھا کفر جو ہے بنیائی طور پر ظاہری اعلان ہوتا ہے کفر کا یعنی یہ نہیں کہ دل میں میرے کچھ ہے بلکہ واقعی طرح ایک آدمی زبان سے کہے اچھا وہ کفر جو ہے پورے اسلام کا انکار کر دیں تب بھی کفر ہوگا قرآن کی ایک آیت کا کھل کے انکار کر دیں تب بھی کفر مانا جائے گا قرآن میں جتنے انبیاء ہیں سب میں سے ایک نبی کا انکار کر دوں تب بھی کفر ہوگا یعنی کفر جو ہے بنیائی طور پر ان چیزوں کا نام ہے جن کا ماننا لازمی ہے ایمان طور پر تو ان میں سے دس چیزیں ہیں یا پندرہ چیزیں ہیں ایک کا بھی انکار کفر کہلائے گا اچھا اس کفر کے بعد جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے اللہ کے راستے سے روکنا یہ وہ ملٹیپل ہو رہا ہے یعنی کفر جو ہے وہ آرہا ہے تو کاؤنٹر ایمان تو بلاک ایمان تو ڈیفیٹ ایمان اور تو کل ایمان کہ اس کو ختم بھی کرنا ہے اب یہ راستے کے سرسرے میں جو بات مانا لکھی ہے کہ صدن جو ہے ابھی زبان میں لازم اور متعدی دونوں طرح سے آتا ہے رکنا بھی ہوتا ہے روکنا بھی ہوتا ہے انہیں صد کا مطلب یعنی جو رک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے تو اس کا مطلب یہ ہے تو دوسروں کو خدا سے روکنے کی صورتیں کیا کیا ہیں تو مغادر نے اس میں لکھا ہے ایک صورت یہ ہے کہ آدمی زبدستی کسی کو ایمان لانے سے روک دے اب مثلاً فکر کی ایک آدمی ہے غلام ہے جیسے حضرت بلال تھے کہ ان کا مالک ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا اگر تمہیں روزی بند کر دوں گا کھانا بند کر دوں گا اگر تم اسلام سے نہیں روکے تو وہ روک رہا ہے کوئی دنیا کا نظام ہے جو مجبور کر دیتا ہے جیسے آج کل ایگور کا ہو رہا ہے یا ہندوستان میں یا مختلف ملکوں میں ہو رہا ہے ہم آپ کو انسرمان نہیں بنے دیں گے آپ کا اسلام مٹا دیں گے دوسرے صورت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے پر ایسا ظلم ستم ڈھائے کہ ان کو ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے یعنی ان کی نوکریاں ہٹا دیں ان کو ملازمت سے اپرور کر دیا ان کی چخاصی جو جائز چیزیں ہیں وہ تک ان کو نہیں لینے دے رہے اور جب چاہتے ہیں ان کو حملہ کر دیا پولیس بھی ان کے طرف اور عدرت بھی ان کے طرف تیسری صورت یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے دین اور ایلہ دین کے خلاف لوگوں کو ورغلائیں بس بس سے ڈالیں جیسے آج کل ہو رہا ہے میڈیا میں آپ میڈیا کو جمع کر لیجئے آپ سو خبریں جمع کیجئے اس میں سے نوی خبریں جو ہوں گی نوی فیصد اسلام کے خلاف ہوں گی اور اس میں سے زیارہ تر خبریں جو ہوں گی وہ بنیائے طور پر خبریں نہیں ہوں گی بلکہ خبروں سے جو وہ نتیجہ نکالیں گے یعنی خبر کیجئے فس کیجئے کہ دو ایک عیسائی اور ایک مسلمان نے لڑائی ہو گئے یہ خبر ہے مثلا اب ہو سکتا ہے مسلمان نے زیادتی کی ہو سکتا ہے کہ عیسائی نے زیادتی کی لیکن جب اس قبر میں جو ہو کہ ایک مسلمان نے بہتی وحشیانہ طور پر عیسائی کے ساتھ زیادتی کی اور وہ اس کا دین اس کو اصل میں یہ کہتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں دوسرے لوگوں کو مارے اب وہاں سے خبر کے بعد وہ جو اس کی کمنٹس ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پورا اس کے ساتھ ہے یعنی ایک ہے پورے سیناریو بننے لگتا ہے تو یہ برغلانے والی چیزیں کی جائیں اس کے علاوہ ہر کافل اس معنی میں خدا کی راہ سے رکنے والا ہے کہ وہ اپنی غلات کو کفر کی طریقے پرورش کرتا ہے آئندہ نسلوں کو الزام سے دور چھوڑ کے جاتا ہے اگر کوئی اس میں سے خاندان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کا بائیکارڈ کر دیتا ہے اس کو ساری چیزوں سے محروم کر دیتا ہے آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو آج جو سیکلدر نظام ہے جو یہ کہتا ہے صاحب سب کو ایک ہی تعلیم دینے کا حق ہے تو سب تعلیم کو حق ہے لیکن مذہب کی تعلیم نہیں رہ سکتے آپ یعنی آپ دنیا کی ساری فہاشییں پڑھائیں گے جیسے آج کر ہو رہا ہے اسکولوں میں کہ میں مطلب ہے کہ ہم سارے آپ کو LGBT کی چیزیں پڑھائیں گے لیکن آپ کہیں کہ ہم اسلام کی تعلیمات دینا چاہیں نہیں نہیں یہ تو آپ نے یہ تو وہ ہو گیا یہ کیا ہو گیا اس کو آپ کہیں کہ فوبیا ہو گیا مطلب آپ دوسرے غلاب ہیٹ کرائم ہو گیا تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جس کی نتیج دیکھ لیے کہ ہمارے ہم جو سو کمزور قسم کے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کے لیے اسلام کو بچانا اور اپنے آپ کو چھپانا ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں اسی میں ایک بات اور بھی میں نے میری اپنی اسمیرائے ہے جو مانا لکھا ہے اس میں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے نام پر اسلام کو دھوکہ دیا جائے یعنی آپ اس بات پر غور کریں آج اگر آپ تھوڑے سے ویب سائٹ جمع کریں تو آپ کو پڑا چلے گا کتنی ویب سائٹ ہیں جو اسلام کے نام پر ہیں اور اس کے بعد پر چلے گا کہ صاحب انہوں نے دو چار باتیں بڑے اچھی بھی ڈال دی اور تین باتیں اس میں گھپنے والی ڈال دی اور اس کا جو اصل کارنامہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک کنفیوزن پیدا کر دیں یعنی آپ جتنے مستشقین ہیں جو پروفیسر ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے لکھنے والے مغرب کے آپ کراوی اسلام پر پڑھیں دس باتیں اس پر لکھی ہوں گی یہ نبی ایسے تھے پناہ تھے لیکن ایک بات ایسی لگے گی کہیں آرے پھائی یہ مطلع نبی بہت اچھے تھے لیکن دیکھئے ایک کاموبر لڑتی سے شادی کرنے کا شوق تھا ان کو بسرہ ایسے تھے لیکن دیکھئے یہودیوں کو خامقہ کے لیے مار دیا تھا انہوں نے بس اب وہ معلوم ہوا کہ وہ مسلمان بیچارہ کہے گا میرے نبی ایسے تھے میں تو نہیں مانتا ہوں تو یہ بھی صدنا سبیل اللہ تو اب آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے رکھتے ہیں تو ہم نے ان کے عامال کو بھٹکنے دیا اب اس میں بھٹکنے کے دو مطلب ہیں ایک تو بھٹکنے کا مطلب یہ ہوا ان کے عامال کو بھٹا دیا کہ مطلب کیا زائے کر دیا تو یہ بڑے وسیع مفہوم کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں آ رہی ہے آواز آ رہی میری آپ کا بند ہے مجیب جی میں نے آپ کی آواز آ رہی ہے میرے خیال میں شاید کسی نے میوٹ انمیوٹ کر دیا تھا تو میں اس کو میوٹ کر دیتا ہوں آپ جاری رکھیں اچھا اچھا تو میں ہی کہہ رہا تھا کہ عدل اللہ آمالہم کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ کر دیا زائے کر دیا یہ الفاظ بڑے وسیع مفہوم کے ہیں ایک مطلب تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ توفیق سلب کر لیتا ہے کہ وہ کوششیں اور محنتیں صحیح راستے میں صرف ہوں یعنی وہ جو بھی کریں گے غلط مقاصد کے لیے غلط طریقوں سے کریں گے اور ان کی تمام کوشش جو ہے وہ کمراہی پہ اور بھڑکنے کی طرف چلی جائے گی دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کام وہ اپنے نددی خیر کا کام سمجھ رہے ہوں گے مثلا کعبے کی نگرانی کر رہے ہیں حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں مہمانوں کی زیافت کر رہے ہیں اتشتاروں کے ساتھ صلح رحمی کر رہے ہیں اور جیسے یہاں ہو رہا ہے کہ وہ یہاں پر مسلمانوں کے لیے بھی خدمتیں ہو رہی ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچائے جا رہا ہے اور جو اچھے اخلاق ہیں وہ بھی کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کا عجر آخرت میں ان کو نہیں لے گا یعنی وہ آخرت کے لحاظ سے وہ عجر ضائع ہو جائے گا اور جو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کیاں مقبول نہیں ہوگا ایک اور مطلب یہ ہے کہ راہ حق کو روکنے میں اور کافرانہ مذہب کو عرب میں زندہ رکھنے کی جو کوششیں نبی کریم کے مقابلے میں کر رہے ہیں وہ جتنی بھی کر لے وہ انجام تک نہیں پہنچیں گی اور وہ ضائع ہو کر ہی رہیں گی یعنی جسی بات کو قرآن مجید نے ایک جگہ کہا ہے سورہ انفال میں کہ ان اللذین کفروں جو لوگ کفر کرتے ہیں سینتقون اموالہوں اسلام کو روکنے کے لیے بے پناہ پیسے بہائیں گے خربوں بجائیں گے آج دیکھ لیجئے کتنے خرب افغانستان کو مٹانے کے لیے بہا دیئے انہوں نے فسینتقون اور بھی خرش کریں گے پھر یہ سارا خرش کرنا ان کے لیے ندامت کا ذریعہ بن جائے گا اور پھر وہ شکست خردہ بھی ہو جائیں گے تو یہ دنیا کے لحاظ سے چیزیں تو عدلہ آمالہم کے دونوں مطلب ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی بات یعنی اچھی بات تک آنے ہی نہیں دے گا ایک تو مطلب یہ ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اور جس حساب سے سوچ رہے تھے کہ ہم جس حساب سے بہو رہے ہیں تو اس میں فرض کیجئے مسلمانوں میں ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں جس میں ہم ایک کام سوچتے ہیں اور ہم اس میں غلطی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیتا ہے اور ہمیں اس پیچ میں چوکننا کر دیتا ہے ہمیں اس برے انجام سے بچا لیتا ہے جو اس کا ہونے والا تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے چیزیں ختم کر دی ہیں کہ اگر وہ اچھا کام کر بھی رہے ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اندر کوئی صحیح انجام تک پہنچنے کا مسئلہ نہیں کر رہے کیونکہ عمل کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ وہ عمل خود اچھا بھی ہو اور اچھے نتیجے تک پہنچے تو وہ جتنا بھی اچھا عمل کر لے اچھے نتیجے تک نہیں پہنچے گا اب اس کے بعد جو دوسری آیت ہے وہ اصل میں یہ سورہ محمد کا بنیادی آیت ہے یہ اور میں جو ابھی آپ کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نام جوڑ کے سونت کو کیوں بنایا گیا وہ یہاں پر ہے تو وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں اور اس کو بھی مانے جو محمد پہ اتارا گیا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے ان کی برائیوں کو ہم معاف کر دیں گے اور ان کے حالات کو ٹھیک کر دیں گے اب یہ ہے وہ پوائنٹ جس میں یہودی نکل جاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو مانتے رہے لیکن اگر وہ محمد کو نہیں مانے تو ان کا سارا ماننا جو ہے بیکار ہو جائے گا عیسائی حتی سادہ کو مانتے رہے چاہے وہ اچھے طریقے سے ہی مان لے انہیں خدا کے بیٹا بھی نہ مانے نبی مان لے لیکن نبی کریم کو نہ مانے کہ کوئی آدمی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور اس کے بعد ایک قدیانی کو نبی مان لے کہ ان کے بعد بھی ایک نبی آ سکتا ہے تو کہہ رہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے جتے بھی مذاہب کے ماننے والے تھے اگر ان میں سے کوئی آج موجود ہے پارسی ہیں ان کا کوئی مذہب رہا ہوگا اس زبانے میں لیکن آج وہ اگر مذہب کو مانتا ہے تو ان کو محمد کو ماننا ہوگا ہندو ہیں ان کے مذہب میں بھی حالانکہ پیشنگوئیاں موجود تھیں لیکن اب وہ نہیں مانتے ان کو وہ نہیں مانتے تو ان کا ساری عبادت نے ساری دنیا کی نیکیاں سب بیمانا ہو جائیں گی تو اب دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اس کی مسائل بالکل وہی ہے جو شیطان کے ساتھ ہوئی تھی کہ علمیہ نے یہ کہا کہ اس نے کہا علمیہ آپ کے لیے جو عبارت کروانا میں جو کروانا دیجی مکمل عبارت کروں وہ ایک لمحے کی کتا ہی نہیں کروں ٹھیک ہے نا لیکن یہ شرط نہیں لگا یہ پخ نہیں لگا یہ کہ محمد آدم کے لیے سجدہ کرو بس یہ چیز میں نہیں کروں گا جی تو آج کی دنیا میں بھی انسان یہ کہتا ہے کہ ہم سارے مذہب کو باننے کو تیار ہیں لیکن یہ محمد کی شرط آپ نہ لگائیں اچھا علمیہ کہتے ہیں میری لیے ساری شرطیں بیکار ہیں جب تک محمد کو نہیں مانو یعنی تم مجھے پچاس بار مان دو میری ساری تو مطلب یہ ہے کہ ساری خوبیاں بیان کر دو سب اپنی جگہ پر لیکن اگر تم نے محمد کو اور محمد کے اتاری ہوئی چیز کو نہیں مانا تو تمہارا سارا کام بیکار ہے تو ایمان بیکار عمل سالح بیکار جب تک کہ اسی بات کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوکان موسی حیل لما وسیعہو اللہ اتباعی اگر موسی آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی اتباع کرنا پڑتے تو یہ وہ چیز ہے جس کو آپ غور کیجئے کہ آج کا ہمارا جو مسلمان ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہمارے مانا تھے منظور نومانی تھے آپ کو معلوم ہے کہ عمرے میں جو لوگ جاتے ہیں عمرے میں یہ حج میں تو مسلمانوں میں عورتوں کے لیے تو تھوڑے سے بال کٹنا ہوتے ہیں احرام سے نکلنے کے لیے مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ جسم سر میں سے تھوڑے سے بال تھوڑے سے کٹ لیں چاروں طرف سے یا پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ منڈا دیں تو عام طور سے جو ہمارے مسلمانوں میں جو عمرے سے محبت ہوتی ہے کعبے سے محبت ہوتی ہے وہ تیہ محبت اپنے بالوں سے بھی ہوتی ہے تو بال کٹانے کے سلے میں فقی مسئلہ ضرور پوچھتے ہیں کہ صاحب اگر ذرا سے قینشی سے دو چاہتے ہیں ایک آدھ تھوڑے سے بال کٹ دوں تو عمرہ حلال ہو جائے گا کی نہیں تو وہاں منظور نومانی صاحب سے کسی نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہاں میاں بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا عجیب مسئلہ ہے کہ جان دینے کے لیے جان گردن کٹانے کو تیار ہو جائیں گے بال کٹانے کو تیار نہیں ہوتے یعنی کبھی کہ آپ ہی دیکھا ہوگا کہ مطلب یہ ہے کہ محمد صاحب علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیکن محمد صاحب علیہ وسلم کی سنت کے لیے اور آپ کے دین کے لیے جو قربائی دینی ہے وہ مطلب یہ ہے کہ غائب ہو جائے گی جبکہ اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جب تک محمد اور محمد اتاری ہوئی چیز پر نہیں مانو گے تب تک ہم تمہیں مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ہاں اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اسے تمہارے غلدہ عزشیں ہیں کوتائیاں ہیں توبہ سے کفارے سے معواب کر دیں گے اور تمہارے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے وہ اسلحہ بالوں گے یہ اہم باتیں جو اللہ تعالی نے کہیے کہ ہم تمہارے دل کی حالت کو صدھار دیں گے انسان جو ہے آپ کو معلوم ہے کتنی آج کار کے جو حالات ہیں آپ کیا کی حالات گزرتے ہیں مایوسی ہونے لگتی ہے گھبرات ہونے لگتی ہے آدمی بیزار ہونے لگتا ہے بہترہ درہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ادھالا کہہ رہا ہے کہ تم اس قیفیت میں اگر تم اپنے آپ کو ڈال دو تو ہم تمہارے دل کی اس حالت کو صحیح رخ پر ڈال دیں گے صحیح حالات میں ڈال دیں گے ان چیزوں سے نکال دیں گے جس میں انسان گزرتا ہے اور پھر سب سے اڑی بات یہ